بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی هو والاقبل والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلاہ لبیته طیبین الطاحرین المعصومین سیما بقیت اللوح فی الاراضین مہدی المنتظر ارباهنا وارباه العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنت اللہ علی آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوہ اسدق القائلین قل لا اسقلکم علیہ اجرا الا المبت القرب سلامت قلتماع سور فاتحہ کی تمام مومین و مومنات کے لیے تمام علماء کرام مراجع ازام تمام شہداء ملت کے لیے ہم سب کے آبا و اجداد اور آئزہ اور اشداروں کے لیے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نسع عین دن الصراط المصفحیم صراط الذین انا عمد علیہم وغیر الماغذوب علیہم والماغالیم اور ساتھ ہی جن مومن کی شفا کے لیے درخواست کی گئی تھی ان کی شفایابی کے لیے اور جتنے مومنی دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان سب کی مشکلات سے نجات کے لیے اور جب بیمار ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے اور طول عمر اور صحتیابی کے لیے برمحمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں خلیفہ اور امت مسلمہ کے ساتھ میں امام امام موسیٰ بن جعفر علیہم السلام کی مظلومانہ شہادت پر تازیت پیش کرتے ہیں پہلے بھی ہر دفعہ ہم نے توجہ دلائی اس دفعہ بھی توجہ دلائیں کہ جب امام کی بارگاہ اخدس میں ہم نے تازیت پیش کی تو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے لیے دو اہم القاب ہم نے استعمال کیے ایک کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں خلیفہ یب الفاظ دیگر دو ان کے اہم مناسب الہی کا ذکر کیا ساتھ میں خلیفہ اور امت مسلمہ کے ساتھ میں امام اور ہمیشہ کی طرح میں توجہ دلاؤں کہ ہم خلافت کو بھی مانتے ہیں امامت کو بھی مانتے ہیں ہم جن کی امامت کو مانتے ہیں انہی کو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ مانتے ہیں نہ یہ کہ خلیفہ کسی اور کو اور امام کسی اور کو پس ہم امامت کو بھی مانتے ہیں خلافت کو بھی مانتے ہیں جن کی امامت کے قائل ہیں انہی کے خلافت کے قائل لفظ خلیفہ یعنی جانشین یا سکسیسر یہ اس کے معنی ہے تو اشرف الانبیاء نے اپنے جانشینوں کو جو تعرف کر آیا وہ بارہ کا تعرف کر آیا نہ چار کا نہ پانچ کا خلفاء راشدین اہل سنت میں کتنے ہیں تو یاد رکھیں پانچ ہیں چار کا شور مچاتے ہیں پانچ میں کا ذکر نہیں کرتے اور پانچ میں خلیفہ راشد اہل سنت کے حساب سے ہیں امام حسن علیہ السلام اور یہ وہ خاص موضوعات ہیں کہ یہ ہر مومن کو ان کا علم ہونا چاہیے اب اگر امام حسن کو مائنس کیا جا رہا ہے کیونکہ معاویہ نے نہیں مانا تو خود معاویہ نے اور جناب عائشہ نے مولا علی کو بھی نہیں مانا تھا ایک اور مائنس کرو اور پھر بہت سارے لوگوں نے جناب عائشہ نے تلہہ نے زبیر نے اور بہت سارے لوگوں نے جناب عثمان کو بھی نہیں مانا تھا اور نہ یہ نہیں مانا تھا بلکہ ان کو کافر کہا تھا تو پھر ان کو بھی مائنس کرو کتنے بچے دو بچے جناب سعید ابن عبادہ نے اور بہت سارے نے اندو کو بھی نہیں مانا تھا تو پانچویں کو اگر آپ مائنس کریں گے فقط تاریخ کو چھپانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں مائنس ہوں تو اصل مفہوم جو تھا اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین اور ان کی جگہ پر بیٹھ کر دین کو بیان کرنے والوں کا یہ منصف تھا لیکن اشرف الانبیاء کے بعد لفظ خلیفہ کو بے انوان بادشاہ بنا دیا گیا لہذا آپ دیکھیں خلافت عثمانیہ خلافت عثمانیہ کون تھے بادشاہ تھے آٹومین ایمپائر خلفاء ایوبی کون تھے بادشاہ تھے وہ لوگ خلفاء بنو عباس کون تھے بادشاہ تھے خلفاء بنو عمیہ کون تھے بادشاہ تھے تو بعد میں اس لخب میں تحریف کر کے حاکم کے لیے لفظ کر دیا گیا خلیفہ ایک نیا مفہوم دینا کوئی برائی نہیں ہے یہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں لیکن جو اصل مفہوم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھنے والے دین کی حفاظت کے لیے جن کو خود اشرف الانبیاء نے بحکم اللہ سبحانہ وتعالی اپوائنٹ کیا اور ہمیشہ اس موضوع کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس میں سادے ہمارے بعض مومنین ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم شورا کو نہیں مانتے ہیں ہم شورا کو مانتے ہیں ہم مانتے ہیں شورا کو کون سی شورا؟ امام بارگاہ کو چلانے والی شورا مسجد کو چلانے والی شورا ملک کو چلانے والی شورا صوبہ کو چلانے والی شورا اسٹیٹ کو چلانے والی شورا کسی آفس کو چلانے والی شورا یعنی ٹرسٹیز اور ڈائریکٹرز کوئی بھی ہو سکتے ہیں ہاں ہم کسی بھی ایسی شورا کو نہیں مانتے کہ جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں بنے اصل موضوع یہ ہے لہذا کبھی کوئی آپ سے کہے کہ آپ شورا کو نہیں مانتے کہ آپ سقیفہ کو نہیں مانتے شورا کو نہیں مانتے شورہ کا ذکر قرآن میں ہے تو خوراں جواب دیں ہم کسی بھی شورہ کو نہیں مانتے جو اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں بنیں لیکن اپنے امور کو دیکھنے کے لئے کوئی شورہ بنیں کوئی بورٹ آف ڈائریکٹرز ہوں ٹرسٹیز ہوں حکومت وہ اس میں کوئی حرج نہیں سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے جیسا کہ تیسری دفعہ ہم توجہ درائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں خلیفہ بارہ خلفہ میں سے ساتھ میں خلیفہ اور امت مسلمہ کے ساتھ میں امام فرزن تھے کس کے امام جعفر صادق علیہ السلام اور کس کے فرزن جناب حضرت نجمہ خاتون جناب حضرت حمیدہ خاتون حمیدہ خاتون والدہ تھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہستی تھی حضرت حمیدہ خاتون لیکن سب سے جو مقدس ترین ہستی تھی عالم اسلام کی ٹائم کے عدبار سے وہ حضرت ختیجہ سلام علیہ السلام ٹائم کے عدبار سے جرنلی جو سب سے مقدس ہستی ہیں تمام زمانوں کے لیے وہ حضرت فاطمہ سلام علیہ السلام امہات المومنین میں جو سب سے افضل ہیں حضرت ختیجہ سلام علیہ السلام کے بعد جن کا ذکر کس رس سے ہونا چاہیے اور ہمارے برادر محترم الفان صاحب تشریف فرمائے کہ خداون تبارک و تعالی ان کو طول عمرتہ فرمائے صحت و آفیت کے ساتھ اور جو یہ کام کر رہے ہیں خداون تبارک و سالہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے البتہ وہ یہ والا کام تم نہیں کر پاتے ہیں نہ ہماری ایسی آواز ہے نہ ہمیں کوئی اتنا شاعری کا ذوق ہے نہیں اصل کام یہ ہے کہ ذکر احلے پہتے ہیں کوئی اشار کے ذریعے کوئی نصر کے ذریعے کوئی لکھنے کے ذریعے کوئی بولنے کے ذریعے اور جو یہاں بچے بیٹھے ہیں جو لوگ بیٹھے ہیں حتیٰ کوئی آرٹسٹ ہے تو وہ آرٹ کے ذریعے سے کام کرے اس کو میشہ ہم توجہ دلاتے ہیں آپ میں سے کوئی اس وقت خواتین میں حضرات میں کوئی بھی مثال کے طور پر امروائیڈری اچھی جانتا ہے تو سوال کے پیدا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ لکھیں امام موسیٰ کا name of امام موسیٰ کاظم in embroidery تو کیا کوئی نکلے گا کیا نکلے گا گوگل میں لیکھ لیں گے result embroidery glass painting جتنے بھی ہونر ہیں تو یاد رکھیں جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو جس آرٹ کے ذریعے سے بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں آئل پینٹنگ ہو وارٹر کلر ہو کوئی سا کلر ہو کوئی بھی آرٹ ہو کوئی نیا آرٹ ہو جو کر سکتے ہیں کریں لکڑی کے اوپر ہو مثال کے طور پر carving ہو پتھر کے اوپر ہو embroidery کے ذریعے ہو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہر آدمی جو ہے وہ مجلس پڑھ کے ہی خدمت کرے یا لکھ کے کرے یا بول کے کرے یا نوہے کے ذریعے لہٰذا جو ہمارے آرٹس حضرات ہیں خواباتین ہیں وہ بھی خدمت کریں مثال کے طور پر ایام فاطمہ کی خدمت کیا ہے کہ جلتا ہوا دروازہ جناب سیدہ کو مختلف آرٹ میں لے کے آئے یہ خود خدمت ہے صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اب ان کے لئے اور ہمارے باقی جتنے شورا کے لئے جماعہ میں جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہمارے لئے ایک شیر کہے گا خداون تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں گھر بنایا گا اور ہمیشہ میں اس کے بعد کہتا ہوں کہ یہاں پر قالہ سے مراد جو ہے شاید بوسط ہے وہ اللہ ہونا چاہیے تو من انشاء انشاء کے معنی ہوتے ہیں جس نے خود اپنا شیر کہا قالہ میں شاید گنجائی شیعت حسروں کا بھی پڑھ دیا جائے تو بھی انشاءاللہ بہت زیادہ سواب ہے لیکن اپنے نام سے نہ پڑھا جائے سلوات پڑھے بر محمد بھائی محمد لہذا دوسرے شعرہ کا بھی کلام پڑھے وہ بھی وہی سواب ہے انشاءاللہ کیونکہ شیر کہنا جو ہے یہ خاص ایبیلیٹی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہوتی ہے اب اگر کسی میں نہیں ہے تو کیا کرے وہ دوسرے کا کلام پڑھے تو انشاءاللہ وہی سواب ملے گا سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اب کیونکہ اصل موضوع ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو باقی رکھنا ہے حصوص کے ذریعے سلام کے ذریعے نوحے کے ذریعے ماتم کے ذریعے لکھنے کے ذریعے بولنے کے ذریعے مجلس کے ذریعے ماتم کے ذریعے نظر کے ذریعے نیاز کے ذریعے مختلف سمبل جو ہیں علم و تعبوت جو بھی چیز جس چیز کے ذریعے سے اہل بیت کی یاد تازہ ہوتی یہ سب عبادت اور ایک اہم تنین میڈیا کیا ہے اشار لہذا امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب دیبل ایک سے فرمایا اور وہاں سے اس مفہوم کو وسط دی جا سکتی ہے کہ سب کے لئے فرمایا مرحبا یا دیبل شاباش دیبل مرحبا بنعصرنا شاباش جو ہمارا مددگار ہے اپنے ہاتھوں سے بھی اور اپنی زبان سے تو اشار کہنے والا درحقیقت امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق مددگار ہے کس کا آئمہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جو ہمارے شیر ہو گیا ہے کہ ایسی مجلس سے کیا فائدہ ہے ایسے کیا فائدہ وہ فائدہ کی دیفینیشن کیا ہے فائدہ اصل یہی ہے کہ ایلِ بیت کا ذکر ہو رہا ہے تو امام کی والدہ تھی جناب حضرت حمیدہ خاتون اب حضرت حمیدہ خاتون کے بارے میں انتوجہ دلائیں یہ ہمیں پہلے واضح کر دیا انہوں نے لوگ کہتے ہیں کہ اب حضرت فاطمہ سے حضرت ختیجہ کے خاص مقام ہے یعنی پہلی خاتون اور جو قربانیاں انہوں نے دیں وہ ایسے کسی نے بھی نہیں دیں جناب سیدہ سلام علیہ تمام عالمین ہر زمانے کے لئے ہر مکان حضرت امی سلام یہ اصل میں ہم کہانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے برادر محسن میں توجہ دیں کہ اگر انہوں نے کہا بھائے کلام تو بہت اچھا ہے نہیں کہا بھائے تو حضرت امی سلام کے لئے مخصوصاً کلام کیونکہ اہلِ بیت کے لئے جو سب سے زیادہ تڑپنے والی ام المؤمنین تھیں بلکہ وہی تھی سب سے زیادہ تو جب کہا جائے گا جب حضرت خدیجہ کے دوار میں ہوتی ہے حضرت خدیجہ کا الگ مخام حضرت خدیجہ کے بعد اگر کوئی تھا اہلِ بیت کا دفع کرنے والا وہ حضرت امی سلمہ صلوات اللہ و سلام علیہ تھی سلمات پڑھے ان کے درجات کی برندی کے لئے برمحمد و علی محمد علیہ تو یہ ہم نے ان حسنیوں کا ذکر کر دیا اگرے برحلے میں ہم دیکھتے ہیں جو کام حضرت زینب صلوات اللہ علیہ حضرت عمر قلصم صلوات اللہ علیہ نے کیا پس امام موسی قاظم علیہ صلوات السلام کی امامت کے زمانے میں جو اہم ترین کام تھا وہ حضرت حمیدہ خاتون نے انجام دیا اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دور کتنا سخت تھا امام موسی قاظم علیہ صلوات السلام نے اپنے وزیر کو بلائیا اور کہا کہ جو والی مدینہ ہے یعنی مدینہ کا گورنر ہے اور بظاہر اس نے ذکر کیا کہ خبر آئی ہے کہ جعفر ابن محمد کی رہلت ہو گئی ہے دنیا سے چلے گئی اب یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جو دنیا بھر میں ہمیشہ قاتل بھی تازیت کا اظہار کرتے ہیں یا غم کا اظہار کرتے ہیں تو ظاہر قاتل بھی خود ہی تھا لوگوں کے سامنے کہا کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور محمد بن سلمان کو خد لکھو یعنی منشی سے کہا اور اس سے کہو کہ جعفر ابن محمد نے یعنی امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام نے جس کے لئے بھی وسیعت کی ہے اس کو قتل کرے اس کا سر میرے پاس جس کے نام وسیعت لکھی ہے وسیع کے معنی الگ ہیں یاد رکھیں اس واقعے کے بعد نہ سوچیں کہ وسیع کے معنی جس کے لئے وسیعت لکھی جس کو وسیعت دی ہو یا جس سے وسیعت کی ہو جس کو کہا ہے کہ یہ کام کر تو یہ وسیعت تو اس نے کہا کہ جس کو بھی وسیع بنایا اس کو قتل کر سر بھی تھوڑے دن کے بعد مدینہ سے جواب آیا اور جواب سن کے سب ہسے سب سے پہلے آپ کا یعنی منصور کا پھر میرا یعنی محمد بن سلمان کا پھر اپنی ایک زوجہ حمیدہ خاتون کا اور اپنے ایک بیٹے عبداللہ کا اور اپنے ایک بیٹے موسیٰ کا اب آپ بتائیں اس میں سے کس کا سر بھی تو یہاں سے پتا چلا کہ اتنا سخت زمانہ تھا سخت ترین زمانہ تھا اور ایسے میں جس طرح سے شہادت امام حسین کے سامنے حضرت زینب تھی جبکہ امام امام زرم عبدین تھے بلکل ایسے ہی اس دور میں حضرت حمیدہ خاتون سامنے تھی اور عمر امامت جو دنیا تک پہنچتے تھے وہ حضرت حمیدہ خاتون سلام علیہ کی زبان سے پہنچتے تھے تاریخ اسلام میں حضرت زینب کا دور انتہائی سخت تھا اس عدبار سے اور حضرت حمیدہ خاتون یہ دو خواتین بہت منفرد ہیں تیسری خاتون تھی حضرت خدیس خاتون یعنی والدہ امام حسن اسکری کیونکہ امام حسن اسکری نے وسی بنایا تھا اپنی والدہ کو اور پہلے مرحلے میں احکام سادر ہوتے تھے ان کی والدہ متحرہ کی زبان متحر سے پس تین خواتین انتہائی اہم ہیں اس خاص اعتبار سے حضرت زینب حضرت حمیدہ خاتون حضرت حدیس خاتون یعنی والدہ امام حسن اسکری علیہ السلام سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد اب یہ ذہن میں رہے کہ بنو امیہ والے کہ خدا بن تبارک و تعالی کہ انہوں پر لعنت ہو لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی انبیاء اور آئمہ کی نسل سے ہو اور دشمن ہو جائے نبی اور امام گناہگار کی بات نہیں ہو رہی یہ موضوع الگ الگ گناہگار الگ موضوع ہے دشمن ہو الگ موضوع ہمارے جب بعض لوگ نصیحت کرنے بیٹھتے ہیں تو انتہائی بھونڈی قسم کی نصیحت کرتے ہیں غلط نصیحت کرتے ہیں گمراہی پھیلاتے ہیں اس نصیحت میں گمراہی نصیحت نصیحت کیا ہے مثال کی طور پہ کسی مومن سے کہا جائے آپ سے بہتر تو مثلا فلانا سلفی یا وہابی جو نماز پڑھتی جن کا اصول دین صحیح ہو اس کا مقایسہ اس سے نہیں ہو سکتا جس کا اصول دین غلط ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک شیعہ سے یا ایک غیر شیعہ مسلمان سے کہ جو ظالم ہو شرم کرو تم مسلمان ہو کہ ظالم ہو وہ مسیح ہو کے دیکھو خدمت کر رہا ہے یہ نصیح صحیح ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی سے کہ تم سے بہتر ہو ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اس عمل میں تم سے بہتر ہو ہے وجہ کیا ہے کہ جنرنل نہیں کہہ سکتے کیوں کہ اس کا اصول دین خراب ہے جس کا اصول دین یہ چیز اگر کلگر ہو جائے تو پتا چلے کہ حالات اور واقعات کس طرح سے بدلتے ہیں پس بنو امیہ والے جو انتہائی شیطان قسم کے لوگ تھے اور اشرف الانبیاء نے بنو امیہ اور آل مروان کے لئے کھل کے پہلے بیان کر دیا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو احترام دیا لیکن بنو اباس والوں نے نعرہ لگایا تھا اہل بیت کی حمایت کا اور ایسا ظاہر کیا تھا کہ ہم بنو امیہ سے پاور لے کے اہل بیت کو دیں گے اور ان کا نعرہ تھا الرضا من آل محمد آل محمد کی خوشنودی چیٹر لوگ تھے لیکن جب یہ پاور میں آئے تو وہی ہوا کہ جو بھی پاور میں آتا ہے چاہے پاکستان میں زیا صاحب آئے ہوں نوے دن کا کہا تھا پھر گئے کب کہ جب وہ صدر تھے کیا نام تھا ان کا مرہوم انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ جہاز فٹ گیا غلام سا خان وعیلہ وہ نوے سال رہتے موسم وجہ کیا جو پاور میں آتا ہے اس کو خود یہ لگتا ہے کہ اس کام کے لئے مجھ سے بہتر کوئی نہیں تو بنو عباس جیسے ہی پاور میں آئے تو وہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ بنو عمیہ کا ظلم کم لگنے لگا بنو عباس کے نسبت تو یہ سمجھ لیں نعرہ بڑا اچھا تھا لیکن وہ ظلم میں آکے بڑھتا اب یہ اشرف الانبیاء اور مولا امر المومنین کے سکے چچا کی نسل سے ہیں آیا بنو عباس کا عمل خراب ہے یا عقیدہ خراب ہے ان پر ہم لانت بھی بھیج سکتے ہیں ان کا مقایسہ کر سکتے ہیں کسی عور سے لیکن فرض یہ کر لیں کہ یہ اہل بیت کے بڑے طرفدار ہوتے اور تھوڑی بہت عمل میں کمی ہوتی تو پھر نہیں کر سکتے تھے مقایسے تو انہوں نے بنو عمیہ کے چہرے کو نورانی کر دیا نورانی مہابرہ کہا جاتا ہے وہ لوگ اچھے لگنے لگے ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے اتنا ظلم ڈھایا کس نے بنو عباس بنو عباس کون ہیں یہ لوگ یہ نسلن اور شجرتن سید ہیں کے نہیں سادات حاشمی ہیں سادات دو قسم کے ہیں سادات فاطمی یعنی جو اشرف الانبیاء کی نسل جناب سیدہ کی نسل سے ایک سادات حاشمی جو حضرت حاشم کی نسل سے حضرت حاشم کی نسل سے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حضرت عبداللہ کی نسل سے حضرت ابو طالب کی نسل سے مولا امیر افراد کے جو دشمن آئمہ تھی اگر کوئی بنو امیہ کا ایسا آدمی نکلے جو آئمہ کا طرف دار وہ کون بہتر ہے کہا جائے کہ پھر بنو امیہ کے بہتر ہے تو بنو امیہ کے ایک فرد تھے جن کی جانب ہم بعض زفر توجہ دلاتے ہیں ان کا نام تھا سعاد اور وہ صحابی ہیں امام نے ان کو لقب دیا تھا خیر تو ان کا لقب ہے سعاد الخیر تو امام نے ان سے فرمایا لا انت اموی من اہل البیت تم بنو امیہ میں سے ہو لیکن ہم اہل بیت میں سے ہو تو یہاں پر یہ زہنے میں رکھیں کہ سعادات میں سے ہوں گے لیکن اگر دشمن آئمہ ہو جائیں تو تو ان پر لانت ہے جیسے کہ حضرت نو کے فرزن پر اور دشمن میں سے ہوں گے لیکن اگر آئمہ کے عقیدتا طرف دار ہو جائیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ من اہل البیت ہو جاتے ہیں سلوات پڑھے برمحمد و آل محمد تو خاندان کی تعریف بھی ہے خاندان کی مضمت بھی ہے لیکن آخر میں جو اصل میار ہے وہ اہل بیت کا دفاع ہے کبھی بھی سکر میں نہ فلانا سید فلانا شیخ نہ اصل میار ہے اہل بیت علیہ صلی اللہ سلام کا دفاع اور ان کے صحیح فضائل پڑھنا اور دشمنوں سے لوگوں کو آگا کرنا سلوات پڑھیں محمد وآل محمد امام موسیق عاظم علیہ صلی اللہ ایک سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے ون فورٹی ایٹ میں امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ سلام کی شہادت ہوئی تقریبا بیس سال کے تھے تو منصب امامت پر فائز ہوئے اور پھر سب سے زیادہ جو طویل عمر رہی منصب امامت رہا وہ امام کا رہا یعنی پینتیس سال تمام آئمہ میں تقریبا جو سب سے زیادہ تھا وہ امام موسیق قاظم علیہ صلی اللہ سلام کا دور تھا پینتیس سال اور سب سے زیادہ آئمہ کے درمیان جو سخت دور تھا وہ امام موسیق قاظم علیہ صلی اللہ سلام سب سے یہ جو حق اور بادل کی تمیز ہے اس یا حسین اور سیال باس اور علم اور تازی اور ذل جنہ کی وجہ سے ہے صلوات پنے برمحمد والے محمد امام حسین علیہ سلام کا لخب کے آئے مثال کے طور پر ایک حسین ابن علی شہید کربلا ایک عور تھے حسین ابن علی اور ان کے لئے کہا جاتا ہے شہید فخ امام حسین علیہ سلام کے لئے کہا جاتا ہے شہید فخ اگر آپ مولانا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جن کا کلام ہے حجبر دشت نینب مولانا امداد صحاب سلوات پڑھیں ان کے درجات کی بلندی حجبر دشت نینب میں آتا ہے تشنکام تف تف کے پیاسے تو کیا ہے تف کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ہے تف تو سے حسین ابن علی شہید تف اے نہیں امام حسین حسین ابن علی شہید فخ یہ کون تھے یہ شہید ہوئے تھے امام موسی قاظم علیہ السلام کے دور میں تو یہاں سے پتا چلے گا امام کا دور کتنا سخت تھا امام حسین علیہ السلام کے فرزن تھے ایک امام حسن یعنی امام حسن مشتبہ ان کے فرزن تھے ایک حسن کہ جو کربلا میں زخمی ہوئے بات نے بچ گئے وہ تھے حسن مسنہ حسن مسنہ کے ایک اور بیٹے تھے ان کا نام بھی حسن تھا ان کو کہا جاتا ہے حسن مسلس حسن مسلس کے بیٹے تھے ان کا نام تھا علی علی کے بیٹے تھے ان کا نام تھا حسین بنو عباس کے اس دور میں سادات کو جہاں جہاں تھے تقریبا ہر روز لائنوں میں لگنا پڑتا تھا ہر روز جو ہے گورنر ہاؤز میں جو سمجھ لیں جو بھی گھنڈا گردی کہ ان لوگوں کی ظالموں کی جگہ ہیں سمجھ لیں وہاں پر آنا پڑتا تھا انتہائی تنگ کر دیتے تو ون سکسٹی نائن میں مدینہ میں قیام کیا تھا اور پھر ان کو تاریخ میں کہا جاتا ہے تاکہ یہ چیز یاد رہے حسین بن علی شہید فخ اور شجرے کے طور پر کہا جاتا ہے حسین bin علی Shot Wee بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن علی بن علی بن علی بن ابن علی ابن آبی طالد یعنی ان حسین کے والد تھے علی علی کے والد تھے حسن مسلس حسن مسلس کے والد تھے حسن مسلس described والد حسن مشتبہ حسن مشتبہ کے والد مولا عمیر المومنین ابن عبیتال انہوں نے قیام کیا اور مدینہ میں ماں کے گورنر کو ہٹا دیا حادی اباسی ملون لعنت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور آٹھ زلہج کو یہ لوگ بخایدہ حج کرنے کے لیے گئے تو محایدہ یہی تھا کہ بغیر اسلحے کے آئیں گے اور کچھ نہیں کہا جائے گا اور آٹھ زلہج کو ان لوگوں کو دو سو سے زیادہ افراد کو قتل کیا گیا اور فق وہ جگہ ہے آج بھی کہ وہاں پر ایک چار دیواری مکہ میں بنی ہے مکہ کے باہر ایک علاقہ ہے آج بھی وہاں پر شہدہ فق کے نام سے جگہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نفعہ مکہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے خافلہ روکا اور گریہ فرمایا اور وہی نازل ہوئی تو خافلہ روکا گریہ فرمایا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہ میری نسل کے بہترین افراد یہاں قتل کیا جائیں آپ نے دو رکعت وہاں پر نماز پڑھی خیر ان کے سر لائے گئے مدینہ میں اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو ان سروں کے درمیان سے گزارا گیا سو سے زیادہ سر تھے ان سروں کے درمیان سے امام کو گزارا گیا انتہائی عذیت والا اور امام پر یہ الزام تھا کہ آپ نے ان کو اٹھایا اور امام کو ان کے درمیان سے گزارا گیا اور امام نے فرمایا واللہی مزا مسلما قباما سباما آمرا بالمعروف وناہیان المنکر وما کانا فی اہل بیتہی مثلہو کہ خدا کی قسم یہ مسلمان مرے اب آپ تصبر کریں اہل بیت کی مضلوم ہے جس طرح مولا عمیر المومنین کو کفر کی نزبت دی جا رہی تھی امام حسین کے آج جیسے کہتے ہیں اتحاد امام حسین کو کہا گیا کہ انہوں نے امت میں فتنہ ڈال دیا مزا مسلما قباما کسرس سے نماز پڑھنے والے تھا کسرس سے روزے رکھنے والا تھا عمر بالمعروف کرنے والا نہیں ان المنکر کرنے والے تھے کون؟ حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن وَمَا كَانَ فِي أَحْلِ بَيْتِهِ مِسْلَهُ اور بنی حسن میں اس سے بہتر کوئی نہیں تھا امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا سباقے کے لئے اس کو ہمارے ابن کو ڈسکس نہیں کیا جاتا میں ہمیشہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں قور محرم بھی اور آمدن امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا لَمْ يَكُن لَنَا بَعْدَ تَف تف کیا؟ کربلا کا باقی ہے لَمْ يَكُن لَنَا بَعْدَ تَف مَسْرِعُنْ أَعْزَمُ مِنَ الْفَخ کہ ہمارا کربلا کے بعد واقع فق سے بڑا قتل عام کوئی نہیں گئی یا سیکنڈ نمبر پہ جو بڑا قتل عام تھا واقع کربلا کے بعد وہ تف تھا جس کا ہم ذکر نہیں کرتے یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ ابن عباس خصوصاً کون؟ حادی عباسی الانت اللہ ان شہداء فق کے درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام موسیق عاظم علیہ السلام کا دور کیسا تھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو کس صورت میں وسیعت تھی؟ کیا حالات تھے؟ کیا واقعات تھے؟ بنی فاطمہ کے کہ ظلیل رسوہ کیا جاتا تھا لائنوں میں کھڑا کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا صبح بھی ان کو آنا ہے شام بھی ان کو آنا ہے کہاں ہیں یہ لوگ غیب تو نہیں ہو گئے چھپ تو نہیں گئے یہ سارے مسائل تھے اور یہ جو عمل امی دعود اس کے بارے میں تفسیر ہی ہمارا ایک ڈسکشن ہے وہ آپ لوگ دیکھیں وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں سادات کو جو قتل کیا گیا تو ان میں سے ایک دعود تھے جو غائب تھے گرفتار کر لیا تھا ان کی والدہ نے آکے سوال کیا تھا کہ مجھے بتائیں کہ میں کیا عمل کروں تو امام نے ان کو تعلیم فرمایا تھا عمل اس عمل کا نام پڑا ہے عمل امی دعود تو یہ جو دعود بچارے غائب تھے یہ انہی بنو عباس کے زمانے میں تھے اور یہ جو کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے یہ بھی انہی بنو عباس کے دور میں مارے گئے ہیں آج جو بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کے وارث ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزیدی دعویٰ کریں کہ ہم امام حسین کے گمبت کے اور روزے کے وارث ہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے وارث ہیں تو اس پر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ منصور پر خصوصا اور بنو عباس پر عموما لعنت بھیجے امکان نہیں ہے کہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ اور کہہ کہ میں امام حسین کے روزے کا ٹرسٹی ہوں امکان نہیں ہے تو جناب عبداللہ شاہ غازی وہ قتل کرانے والا ہے منصور تھا اور دفاع کرنے والے کون تھے ابو تاج جو بغیر جس نے پوری راجدھانی ختم کر دی اپنی نسل کو قتل کروا دیا ایک ہندو راجہ تھا ایک ہندو راجہ تھا جس نے آخر وقت تک ان کا دفاع کیا جب یہ قتل ہو گئے تو منصور نے کہا اب اس راجہ کو قتل کرو اس کے پورے خاندان کو قتل کرو اس کے بچوں کو قتل کرو اس کے گھر کی خواتین کو اسیر کرو اب آپ تصور کریں کہ بنو عباس کے دور میں اہلِ بیت کے ساتھ کیا رہا تھا یہی ظلم تھا کہ جو بعض دفعہ تاریخ میں بیان ہوا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اتنا زیادہ خوف کا عالم تھا کہ جو شادی کرتا اس کے لئے مشکلات ہو جائیں کم ترین مشکل یہ تھی کہ ہر وقت زلیل ہونا پڑا رہا تھا کہ اس شہر میں صبح بھی دروازے پہ آؤ شام کو بھی دروازے پہ آؤ کھڑے روحو اور بتا کے جاؤ کہ ہم یہاں اسی شہر میں اور کیا کر رہی کیا نہیں کر رہی ہر روز کا یہ مسئلہ تھا اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اسیری اب یہ اسیری تھی یاد رکھیں دو طرح کی تھی ایک اسیری ایسی تھی کہ گھر میں بالکل نظر بند ہیں اور بعض دفعہ اس اسیری میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو کھیری والے ہوتے تھے وہ بھی دروازے کے پاس نہیں آتے تھے اور بعض دفعہ یہ عالم تھا کہ جیل میں ڈالا جاتے تھے اور یہ کام امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہو گیا تھا پس امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک وہ دور تھا کہ جب شاگرد آتے تھے اور ایک وہ دور تھا کہ امام کو کوفے کے پاس ایک جگہ حیرہ میں نظر بند کر دیا تھا اور ایک شخص کو سوال کرنا تھا تو اس نے کھیرے والے سے کھیرہ اور اس کا ٹوکرہ اور اس کا ٹوکرہ اور اس کا لباس پہنا گلی میں آواز لگاتا وہ آیا کھیرے والے کی امام نے اپنے گھر کے بچے کو بھیجا کسی کو اور کہا کہ اس کو لے آؤ اللہ کے جانب سے ان کو علم ہوا اور بلانے کے بعد تبصم فرمایا کہ تم نے اچھا روپ دھارا اب یہ کھیرے والا اندر آ گیا لیکن بعض دفعہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے دور میں اصلاً کھانے پینے والے تک اندر نہیں آ دیتے شہبی ابی طالب جیسے حالات تھے اور اس میں کبھی نظر بندی اور کبھی اس میں قید اور پھر آخر زمانے کی جو قید تھی امام کی وہ سخت قید تھی اور جب میں ان کے مسائب بیان کرتا ہوں تو ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کچاری خاندان کے ایک شہزادے کا جن کا نام تھا جناب ہے فرہاد مرزا خدا ون تبارک بطالہ ان کے درجات کو بلنس بلنس فرمائے 1818 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 1888 میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے وہ زمانے میں ان کے پاس جو اپنا ذاتی مال تھا تجارت وغیرہ کے ذریعے شہزادے بھی تھے تو آفر تھی کہ بینک بنائیں لوگ ان کو ملامت بھی کرتے تھے آپ نے اپنا سارا پیسہ لگا دیا تو انہوں نے علم دین بھی حاصل کیا اور خصوصاً ایک ان کا مقتل ہے مقتل امام حسین خود شہزادے تھے اور حرموں کی وہ خدمت اور تعمیر کا کام کرتے تھے اپنا سارا پیسہ حرموں میں لگا دیتا تھے مخصوصاً زیادہ پیسہ انہوں نے لگایا تھا امام موسیٰ قاظم اور امام علی نقی علیہ السلام اس امام محمد تقی علیہ السلام کے روزے کی تعمیر پر یہ دونوں گمبت ان کے زمانے کے جناب فرہاد مرزا کے زمانے انتہائی متقی آدمی کسی نے کہا بھی کہ آپ بینک بنا لے تھے جس نے پہلے مشورہ دیا بعد میں بھی کہا کہ میں نے بینک بنایا بغداد میں ہے میرا بینک اب کیونکہ یہ انتہائی عاشق اہل بیت اور خصوصاً امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے جسے کہا جائے کہ بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے خاص رابطے میں کیونکہ حرم پورا بنایا انہوں نے کہا جیب و غریب وسیعت کی کہ اس وسیعت کے بعد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے مسائب کی جانب آئیں عجیب و غریب وسیعت کی تھی اب جب ان کا انتخال ہوا تو مختلف سفارت خانے کے لوگ آئے اور ان کا انتخال جو ہے وہ باز زیادہ لکھا تھا بغداد میں لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ نہیں تحران میں انتخال ہوا تھا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی میت جو ہے پھر وہ قاظمین لے گئے تھے اب کیونکہ شہزادے تھے تو پورے تحران میں چھٹی ہوئی سوک کا اعلان ہوا بڑے پیمانے پر جو ہے وہ تشریع جنازہ کا اعلان ہوا تمام فوجی آئے وزیر آئے اور سفارت تمام سفارت خانے کے لوگ آئے لیکن این اس وقت جو ہے نا ایک عجیب و غریب ان کی وسیعت کھل گیا عجیب و غریب وسیعت اور وہ عجیب و غریب وسیعت یہ تھی کہ خبردار جو میری میت کو احترام سے اٹھایا یہ سب کھڑے ہوں فوجی کھڑے ہوں سفیر کھڑے ہوں وزیر کھڑے ہوں میرے خاندان کے لوگ اور شہزادے کھڑے ہوں چند مزدوروں کو بلانا جو میری میت کو اٹھائیں کوئی بھی شہزادہ اور سفیر اور فوجی اور بڑا شخص میری میت کو ہاتھ نہ لگائے اب اس میت پہ عمل ہونے ہی والا تھا کہ کسی عالم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خواب کسی کیفیت میں مفتلا فرمایا اور انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی وسیعت ہے اب یہ اندر باتیں ہو رہی تھیں کہ امام نے آکے کہا کہ فرہاد مرزا نے وسیعت کی ہے لیکن اس وسیعت پہ عمل نہ ہونے دینا وہ مظلومیت صرف میری ہے وہ صرف میرے لیے مظلومیت ہے اب کیوں کہ یہ شاہی خاندان میں ڈسکشن ہو رہا تھا فوراں ان عالم کی جانب سے پیغام آیا کہ میں نے ابھی ابھی امام کو خواب میں دیکھا اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ والی مظلومیت صرف میری ہے کہ ایک پل کے پاس جنازہ رکھ دیا گیا اور مزدورہ نے اٹھایا اور اعلان کیا گیا کہ رافضیوں کا امام مر گیا ہے اجرکم اللہ تصور کریں کہ رسول کا ساتمہ خلیفہ اہل بیت میں سے عظیم ترین ہستی کا جنازہ بغداد کے پل کے پاس پڑا ہے اور اس سے پہلے قید میں رکھا گیا کبھی اس قید خانے میں کبھی اس قید خانے میں اجرکم اللہ پھر ایک وقت آیا کہ سندی بن شاہخ کے قید خانے میں رکھا گیا اور وہ شخص سخترین سزائیں امام کو دیتا تھا یہاں تک کہ بیان ہوا کہ گیلی لکڑیاں تک امام کو ماری اجرکم اللہ ایک عالم تھا کہ امام کے گلے میں طوق ہے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور امام نے بصیت فرمائی کہ اسی عالم میں مجھے دفن کرنا اجرکم اللہ جسم کا رنگ بدل چکا تھا قید خانے میں امام کا دم نکل گیا اجرکم اللہ امام موسیٰ قاظم کی بیٹھیوں امام موسیٰ قاظم کے فرزندوں خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں تازیت پیش کرتے ہیں لیکن ہماری کیا مجال کہ ان کو پرسہ دے سکیں ہماری کیا مجال کہ ان کو تسلی دے سکیں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ کے بابا قید خانے میں تھے ہتکڑیاں ہاتھ میں پاؤں میں بیڑیاں گلے میں توق ایسا قید خانہ کہ نہ کھڑے ہو سکیں نہ بیٹھ سکیں نہ پاؤں پھیلا سکیں اجرکم اللہ اس قید خانے کی تاریخی میں دنیا سے گزر گئے جنازے کو لاکھے بغداد کے پل کے سامنے ڈال دیا گیا اور مزدوروں نے جنازہ اٹھایا لیکن ایک مسلومیت اس وقت تھی آپ کے جد امام زین العابدین کی آپ کے بابا بھی غریب الوطن تھے اور امام زین العابدین کے بابا حسین بھی غریب الوطن تھے آپ کے بابا کا جنازہ بغداد کے پل کے پاس پڑا ہے مزدوروں نے اٹھایا لیکن گھوڑوں سے پامال تو نہ کیا گیا آپ کے بابا کے سر کو تن سے جدہ کر کے نوکہ نیزہ پہ بلند تو نہیں کیا گیا لیکن واہائے سلام ہو حسین کے اس کٹے ہوئے سر کہ جب سینے پہ شمر سوار تھا ایک ہاتھ میں خنجر تھا دوسرے میں حسین کی ریش مبارک تھی اور زینب ندا دے رہی تھی اے عمر سعد ابن ابی بقاس تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول قتل ہو رہا ہے وہ اپنا چہرہ موڑ لیتا تھا اور جناب زینب تلی زینبیہ سے پکار پکار کے کہتی تھی اے شمر بھی خنجر نہ چلا اے شمر بھی خنجر نہ چلا یہ باز گشت ختم نہ ہوئی زمین کربلا ہلنے لگی ملائکہ نے ندا دی اللہ قتل الحسین و بکربلا اللہ عظو بحل حسین و بکربلا شمر نے ندا دی احرق و بیوت الظالمین یا امام موسیٰ امام موسیٰ قاظم کی صاحب زادیوں آپ پر بڑے ظلم ہوئے آپ کو بھی مختلف شہروں میں جانا پڑا لیکن نہ آپ کی چادریں چھنی جس طرح سے آپ کی جدہ حضرت زینب اور حضرت ام قلصوم کی چادریں چھنی باپ کا جنازہ اس عالم میں ہے لیکن بہنوں کی چادریں تو محفوظ ہیں یا امام رسا یا امام موسیٰ قاظم ہماری سبان میں طاقت نہیں کہ آپ کو تسلی دے سکے آئے کربلا کے میدان میں کہ جب جناب زینب اور جناب ام قلصوم جناب رقیہ اور جناب سکینہ ایک جلتے ہوئے خیمے سے نکلتے ہیں تو دوسرے جلتے ہوئے خیمے میں جاتے ہیں کبھی تازی آنے پڑتے ہیں تو کبھی تماشے موسیقی